سمیتہ خان کہتی میں بہت وضائف کرتی ہوں لیکن میرا کوئی کام ہوتا نہیں وضائف میں جو دنوں کا تعیون کرتے ہیں گیارہ دن اکیس دن یہ کیوں کرتے ہیں پکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وضائف انسان جب کرتا ہے تو وہ نفع سے خالی نہیں ہے اگر آپ کو ظاہری نفع جو ہوتا ہے جو ہونا ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا لیکن اللہ تعالیٰ کسی اور شکل میں ضرور آپ کو نفع دے رہے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب بندہ جو ہے اللہ سے دعا کرتا ہے تو کبھی تو اللہ وہی دے دیتے جو مانگا تھا کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے بہت سی بلائیں آفتیں ٹال دیتے ہیں اور کبھی اللہ اس کو زخیرہ رکھ لیتے آخرت کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ دنیا کی نا قبول ہونے والی دعاوں کا عجر عطا کریں گے اور دوسری روایت میں فرمایا کہ وہاں اتنا عجر عطا کریں گے اس کا کہ وہاں بندہ یہ تمہنہ کرے گا کہ آج دنیا میں بھی ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی بلکہ اس کا سب کا عجر آج ہی مجھے ملتا جتنا آج یہاں مل رہا ہے یہ تمہنہ کرے گا اس لیے تو نفع سے خالی نہیں اور یہ وضائف جو اصل میں دعا ہوتی ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اللہ کو جو پکار رہے ہیں اصل میں آپ اصل میں ایک دوسری تعبیر سے کنایتاں دعا کر رہے ہیں کہ اے رزق والے آپ اپنی رحمت سے میری رزق کے دروازے کھول دے یہ ہو رہا ہے اصل میں یا فتح ہو یا فتح ہو کر رہے ہیں اے کھولنے والے میری تنگیاں جو دور کر کے کشادی عطا کر دے تو یہ ذکر و ذکر حقیقت میں دعا ہی ہوتی ہے اور دعا کا نفع سے خالی ہے نہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اس سے دعا کرو میں تمہاری دعا سنوں گا تو نفع تو ضرورت ہے یہ تو ایمان اور یقین رکھیں اب رہا کہ جو مانگا وہ نہیں مل رہا اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کو مسرد حکمت ہوتی ہے اس مسرد حکمت کے تعد جیسے چھوٹا بچہ جو ابھی دودھ کے قابل ہے ابھی روٹی کے قابل نہیں اگر اس کے ہاتھ روٹی لگ جا موں میں ڈالے تو ماں اسے روٹی چین لیتی ہے اور وہ روتا چیختا ہے حالانکہ ماں سمجھتی کہ روٹی ابھی اس کو نافع نہیں اس کا پیٹا بھی متحمل نہیں ہے لہذا اس کو دودھ پلاتی ہے لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے دیکھو ماں نے کیسے ظلم کیا میری پسند کی چیز میرے ہاتھ سے چین لیے یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری منمرضی کی چیز ملی نہیں ہے لیکن حقیقت میں اللہ جانتا ہے کہ ابھی تمہارا ٹائم نہیں ابھی توڑی سے اور استعداد بڑھ جائے تب اللہ تعالیٰ دیں گے تو اس کا تمہیں پورا نافع ملے گا اب رائیے سوال کہ دنوں کا تعیون گیار دن اکیس دن چالیس دن یہ کیسے حاصل میدینہ کو تعیون تجربے سے ہوتا ہے ایک تو یہ تجربے سے ہوتا ہے اور تجربے سے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی نظیر جو ہے نظیر جو احادیث کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں تو اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ چالیس دن تکبیر اولہ تکبیر اولہ کے ساتھ نواز پڑھنے کا جو احتمام کرے چالیس دن تو نتیجہ کیا ہوگا تو فرمایا کہ وہ جہنم سے بری ہے اس کے جنرل کا پرانہ جاری ہو گیا اب یہ چالیس دن کا تعیون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا مطلب ہے کہ دنوں کا چالیس ہونا اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تمہاں آکے جو ہے وہ کوہی تور پہ آکے روزہ رکھو انہوں نے تیس دن روزہ رکھے روزہ رکھے مسواک کر لی تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں تمہارے موں کی یہ بوت مجھے مشکل سے زیادہ عزیز تھی تمہیں مسواک کر کے وہ مٹا دی لہٰذا دس دن اور روزہ رکھو یہ دیکھو اللہ نے تیس دن کا پھر دس دن کا تو یہ دنوں کا تعیون ہو رہا ہے اس عبادات کے لیے تو دنوں کا تعیون اس کے نظار خود قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور اس کے پیچھے ہمس لیتے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہاں بھی جو بتایا جاتا آپ گیارہ دن یہ پڑھ لیں اکیس دن یہ پڑھ لیں تو جو مشایق سلسلہ ہیں جو یہ ذکر و اذکار پر جنہوں نے مہنتے کی ہیں لا اللہ کی ضرور پر لگائی ہیں تو وہ تجربات ہیں زندگی کے چالیس دن جب ایک وندہ ذکر کرتا رہتا ہے تو وہ چیز راسق ہوتی ہے اور اس ذکر کا اصل نور جو اس کو ملنے لگتا ہے کیونکہ چالیس دن کا عدد چالیس کا ایسا ہے کہ اس کے بعد جو ہے اس چیز کی حقیقت انسان پر کھل جاتی ہے اس لئے فرمایا ہے تو یہ خود نظار بھی حدیث قرآن میں موجود ہیں اور پھر یہ ہے کہ مشایق سلسلہ اپنے تجربات کے ساتھ پھر سامنے والے کے حالات کو دیکھ اس کی کیفیات دیکھ یہ تائین کر دیتے ہیں اور اس میں کوئی مزاقہ نہیں بلکل کیا جا سکتا ہے